بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں حضب معمول جو حالات ہیں اس وقت توشہ خانہ کیس ٹرائل آپ کو پتا ہے روکنے کی کوشش آخری سپریم کورٹ اس درخواست پر ایک جو یایہ فریدی صاحب نے کل تین رکنی بینچ بنایا سماعت کرے گی ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے جج ہمائیوں کی عدالت میں خاردار تارے لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا سیکیورٹی کے لئے پورا ایک سیٹ اپ بنایا گیا اب عمران خان جو ہمائیوں دلاورک سامنے پیش ہوئے اس کی تفصیل کیا ہے اس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے ابھی تک اور اس کے علاوہ جو معاملات نگران حکومت کے حوالے سے چل رہے ہیں وہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اس سیٹ اپ کی اہم ملاقاتیں اور جو فیورٹ امیدوار اب تک کون سے نئے نام آئے ہیں کچھ پرانے لوگوں کو بھی سامنے لیا جا رہا ہے اس کی تفصیل کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ بھی لگا نیشنل اسمیل میں گیارہ سوری نو بلکہ نو گیارہ ہیں یہ آپ کرلیں نو دو گیارہ آدھا پاکستان بیچ دیا انہوں نے اور اب دنیا کی اخبارات کی ہیڈ لائن دیکھیں پاکستان فور سیل اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں آرمی چیف کی نائب صدر چائنیز کے ساتھ ملاقات اور یہ بڑی اہم ملاقات ہے ماضی میں چائنیز وزیر خارجہ آپ کو پتا ہے ملکہ گئے اور نو میئی ہوا اس کے بعد اس ملاقات کے بعد کیا ہوگا حقائق اور حالات کی ساری تصویر سمجھ آ جائے گی آپ کو اور پنجاب اور کیپی میں نگران سیٹ اپ تبدیل کرنے کی بات اور فیصل وڈا انتہائی اہم بندہ وہ کہہ رہا فوج ناراض ہے کہ مریم اور انگزیب نے کیوں کہا کہ عمران ریاض فوج کی تحویل میں بڑا عجیب و غریب بیان کمر باجوا صاحب کی امریکہ میں سیاسی پناہ لینے کی بھی کچھ باتیں چلنے ہیں کتنی صداقت ہیں فواد چودری تحریک انصاف کے مخالفین سے سوشل میڈیا پر لڑ رہے ہیں ایک انٹرویو ابھی دیا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور نواز شیف کے ساتھ تلخیاں کم کریں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اگر ہوئے بھی تو حکومت معاملات کیسے چلائے گی اور اس کے علاوہ جو باجوڑ کا حملہ اس کی ذمہ داری دائش اسلامک سٹیٹ نے قبول کر لی اور نائجر میں فوجی بغاوت ہوئی وہاں لوگ سیاستدانوں کی گاڑیاں پکڑ پکڑ کے جلا رہے ہیں فوجی بغاوت کے بعد وہاں فوج کے اندر بھی بغاوت ہوگی ایک بڑا حصہ عوام کے ساتھ ہے اور جو پڑوسی ممالک ہیں برکینہ فاسو مالی نائجر نائجیریہ اور لیبیا الجیریہ بھی ہے بلکہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں مغرب کے مخالف کیوں ہو رہے ہیں سب کیا روس اور چین کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کی میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا لیکن سب سے پہلے باجوڑ کا آپ کو پتہ ہے شہدہ دل دکھانے والے مناظر چار بہنوں کا ایک اکلوتے بھائی کا جنازے کا کندہ دینا دل چیرنے والے مناظر با خدا ایک بات آپ کو تسلیم کرنا ہوگی کہ عمران خان نے جو تکاریر کی جو کعوش کی اس سے پورے پاکستان میں آج ہر پاکستانی کا دل ان کے لیے دکھی ہے ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا شہباز شریف کہتا تھا طالبان ہمارے بھائی ہیں انہوں نے جو کرنا ہے خیبر پختون خواہد میں کرے پنجاب کی طرف نہ آئیں عمران خان کے دور میں مکمل امن تھا ساڑھے تین سال اٹھا کے تھے گھن نہ کوئی ڈرون ہوا اور نہ کوئی حملے ہوئے آپ کو کوئی بدمنی نظر نہیں ہے پچھلے ایک سال میں ساڑھے چھ سو حملے حکومت کے جو لوگ خواجہ عاصف وغیرہ عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے لاکر بسائے آپ چار جنوری دو ہزار بائیس اس ملک اس حکومت کے مذاکرات کی کوشش دے کے ستائیس رکنی کمیٹی بھی بنی اس میں بلاول رانس نواللہ شریف رحمان یہ تمام لوگ شامل دن سے بات پہ اور پھر یہ خواجہ عاصف کہہ رہا ہی عمران خان کا قصود رہے ان کو یہاں لیا آپ میرے ٹویٹر پہ بھی دیکھیں میں نے کچھ پوسٹ شیئر کی ہیں ان کے پرانے بیانات ان کی پرانی باتیں یہ خود کہہ رہے تھے ان کا شروع دن سے یہ تھا کہ ہمارا اور تحریک طالبان کالعدم کا منشور اور سوچ ایک ہے رانس نواللہ کالعدم تنظیموں کو اپنے ساتھ الیکشن کی مہم میں چلاتا رہا اب یہ حالی میں شیڈول فورت میں جو انٹرنیشنل لیول پر بینڈ ارگنیزیشنز ہیں جنہیں دنیا نے بینڈ کیا وہ منار پاکستان پر جلسے کر رہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ریلیاں کر رہی ہیں تو یہ کس کے تعلقات ہیں اس اب کھل کر سامنے آگیا اے پی ایس کا ثانیہ ہوتا ہے اسے جرگے میں بٹھا کے سلیم صافی سے انٹریو کرواتے ہیں پھر ترکی بھاگنے میں مدد دیتے ہیں چاہے وہ بلوچستان میں دہشتگرد تنظیم کا بانی ہو گزار شمبے اسے بٹھا دیتے ہیں ٹی وی پہ اور الزام لگا دیتے ہیں سارا افغانستان پہ اب اس سوال کا جواب آپ کو کوئی نہیں دے گا افغانستان کا بارڈر صرف پاکستان کے ساتھ نہیں وہ بارڈر ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے وزتی ایشیائی ممالک ہیں ترکمنستان ہے ازباکستان ہے تاجکستان ہے شمال مشرق میں ان کو بارڈر چین کے ساتھ لگتا ہے یہ دہشتگرد افغانستان سے ایران کیوں نہیں سارے جاتے چین کیوں نہیں چلے جاتے سارے اور ہندوستان چلے جائیں زیادہ دور تو نہیں اللہ نہ کرے میں نہیں کہنا جائیں ماں روس جائیں لیکن یہ سارے ممالک کی سردیں افغانستان سے ملتی ہیں صرف پاکستان میں کیوں آتے ہیں مراد سعید کے اب بیانات اٹھائیں وہ چیخ چی کر یہ کہتا رہا یہ واردات ہو رہی ہے صرف کے پی کو نشانہ اس لیے بنا رہے ہیں ابا خدا کہ یہ عمران خان کا سیاسی کلہ ہے صرف یہ وجہ فضل الرحمن صاحب جو خطاب کر رہے تھے کہ کسی کو حق نہیں مسلمان کو کافر کے بڑی اچھی بات ہے آپ ان کے لیکن پرانے بیانات اٹھا کر دیکھیں عمران خان کو یہودی لابی انہوں نے ہر جلسے میں کہا آج چلیں اس بات سمجھا گی تو اچھی بات ہے کسی دوسرے مسلمان کے عقیدے پر سوال نہیں اٹھانا چاہی یہ تو صرف اللہ کا کام ہے اچھا باردات پٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے شروع ہی اور نولی کے صحافی یہ تاثر بلٹ کر رہے ہیں کہ اگلی حکومت ان کی ہے اس لیے پکا یقین ہے حکومتیں آپ بنا دے قیمتیں فائنل ہو چکا ہے یہ آثار لگ رہے ہیں انہیں کہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ تحریکی انصاف کی نے پتہ ہے حکومت نے آنا ہے تو یہ تباہی بربادی اتنی چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ سنبھال ہی نہ سکیں وہ بھی کہیں ناکام ہو گئے لندن پلان کے کچھ حصے بلا شبہ بھی مکمل نہیں ہوئے ایک عمران خان کی نائلی اور گرفتاری اور اس وقت جو کھیل کا جو ہے وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گئے الیکشن نہ کروانے کا ثبوت یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آئی ایم ایف کی شرائط انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پوری کر دیں پیٹرول انیس روپے پچاسی پیسے اور ڈیزل انیس روپے نوے پیسے ظلم کی انتہا عام حالات میں سیاسی جماعت الیکشن کی طرح جاتی ہے تو اسے عوام کا سوچتے ہیں کہ ریلیف دینا ہوگا چاہے حالات کچھ بھی ہوں سیاسی تاریخ ہے اب عوام کے سامنے بیانی ہے لیکن انہیں عوام کب کیونکہ عوام ختم ہوگی ان کے پاس ان کے پاس کوئی ایسی عوام نہیں رہی جو انہیں ووٹ ڈالے انہوں نے وردات ہی ایسی کی ہے اب اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے لئے اتنی بڑی مشکلات ہم کھڑی کرنے پہلے ابھی سے جو کہ اب تک ان کی تاخیر ہو رہی تھی کہ نگران حکومت بننے کی وجہ سے کیونکہ جب تک یہ اپنی مرضی کے الیکشن مرضی کی نگران حکومت نہ بنائیں انہیں اتمنان نہیں ہو سکتے انتظامات سے فیلال یہ منصوبے ہی ہیں ان کے توشہ خانہ کیس میں توہینے الیکشن کیس میں نائل کرنے کے لئے انہوں نے جو لوازمات ہیں وہ پورے کی ہیں تمام غیر قانونی غیر اخلاقی غیر سیاسی انصاف کے تقاضوں سے بالتر اقدامات اور یہ سوال دیکھیں کہ فیصلہ تو فیصلہ دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک تو عمران خان کی قلیل ویسے لیگل ٹیم نے کھل کر عدلیہ کے دو ججز ایک سیشن جج ہمائیوں دلاور اور چیف جسٹس اسلام آمیر فاروق دونوں پر عدم اعتماد کیا اور کھل کر پریس کانفرنس کی ان کا بائیکارڈ بھی کیا شیرف ذل مروت نے عمران خان نے جو ہمائیوں دلاور کی عدالت میں توشہ خانہ کیس میں تین سو بیتالیس کے تحت بیان اپنا کلم بند شروع کروانا کیا وہاں پہ دیکھیں یہ بات واضح کی ہے کہ آپ بدنیتی کی بنیاد پر یہ کیس بنا رہے ہیں عمران خان نے یہ بھی کہا میری غیر موجودگی میں گواہان کا بیان جو ریکارڈ کیا وہ بھی قانون کے خلاف ہے اب توشہ خانہ کیس میں سیشن جج جو ہے وہ سیشن عدالت اپنا نمائدہ مقرر نہیں کر سکتی انہوں نے کیا پھر ہمائیوں دلاور نے مقالمہ شروع کر دیسے ہیں جی عدالت آپ کو سوال پڑھا کے سنائے گی آپ کی مرضی ہے اب اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہمائیوں دلاور صاحب اور جج آمیر فاروخ یہ تقڑا عمال بنا گئے اور میرا ذاتی خیال ہے دیکھیں ان پر میڈیا اور سوشل میڈیا مجھے سمبن نہیں آرہا ان کی زد اور ہٹ درمی کو آئینہ ضرور دکھانا چاہیے کہ یہ لوگ کیس چلا رہے ہیں ایک فیصلہ انہیں بند کمرے میں سادہ کاغذ پر لکھ کے دیا گیا یہ لوگ اس پر زمینی حقائق لیکن نظر انداز کر رہے ہیں پہلے فیصلہ یہ اچھا فیصلہ ایک نائلی کا یہ دے سکتے ہیں دوسرا یہ فیصلہ اس طرح کے بھی دے سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بس معاملہ جائے اور قانونی پیچودگیوں میں اتنا الجھا دیں کہ عمران خان الیکشن کی درمنا جا سکیں یہ صرف توشہ خانہ نہیں کل الیکشن کمیشن جو توہینہ الیکشن کمیشن کا فرد جرم لگائے گی اس میں بھی نائلی کا خطر ہے اب کمپنی اور پی ڈی ایم ان کی ساری توجہ ہے ایک لندن منصوبہ وہاں سے بدل کر جو دبائی میں منصوبہ بنا لندن منصوبے اور دبائی منصوبے میں آپ کو فرق تو پتا ہے اس میں کہ اسیمبلیوں کو کب توڑنا نگران حکومت کا قیام یہ تیہ ہوا ہے دبائی میں جبکہ لندن منصوبے میں عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنا نائل کرنا گرفتار کرنا تحریک انصاف کو توڑنا نو مئی سے جو متعلقہ سارا پر منصوبہ یہ تھا اس میں لندن کے منصوبے میں جہاں میں ایکسٹنشن کی توسی والے صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں اب اس میں تو ان کی ناکامی ہو چکے کیونکہ نہ تو خان اب تک گرفتار ہوا لیکن لاہور ایکورٹ نے بلکہ نو مئی کا تو پورا کیس ہی اڑا دی شریار افریدی اور باقی پانچ لوگ جس میں وہ نادیا حسین ہے حیدر محمود ہے محمود خان ہے اسمت اللہ ہے بالاچ خان ہے اور سکندر صاحب شامل ہے یہ ان کو زمانت مل گی اس کے علاوہ ایک اور خاتون ہے افشاہ خان انہیں جون کی پہلی تحریکوں پر رہا ہو چکے تھیں اب دو لوگوں کے پر الزام کیا جی انہوں نے نعرے مارے ہیں اب نہ کوئی فوٹیج نہ کوئی زخمی نہ کوئی شناخت پریڈ عدالت نے اس لیے ایک لاکھ کے مچالکوں پر ان کی زمانت جا دی یہ بہت بڑا کیس ہے پتہ نہیں تحریک انصاف سے اٹھا گیا انہوں نے رہی بارہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ اپنی ایک سیاسی جماعت بنائیں اگر آپ کو سیاستان میں آنے کے شوق ہے انہوں نے کہا کہ ایک نہیں دو بنا دی ایک استحقام پاکستان اور دوسری تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز کھٹا تھا اب اس کے علاوہ ابھی بھی ان کے پاس کچھ ساپ موجود ہیں ضرور موجود ہیں جو وقت آنے پر نکلیں گے کمپنی کی کوشش اس وقت یہ ہے کہ سارا زور اپنا نگران سیٹ اپ کے اوپر ہے اور یہ جو بھوس کشی ہے وہ اپنے دیہا افغانستان میں دمبے کو کھنچتے ہیں یہ وہ عوام دمبہ ہے یہ لوگ کنٹرول میں سب کچھ لا کے پھر تحریک انصاف کے امیدوار توڑنے کی کوشش کریں گے پی ڈی ایم کی حکومت عمران خان کی گرفتاری اور نائلی کا معاملہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی یہ چاہتے ہیں نگران حکومت کے ذریعے ہو اگر الیکشن کی طرف جائیں نواز شریف کی ضدیہ ہے کہ اگر میں الیکشن سے پہلے نائل ہو سکتا ہوں تو عمران خان کیوں نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے خلاف پاناما لیکس میں مقدمات جو تھے وہ ڈیلی کی بیسس پہ وہ مقدمات ہوتے رہے اب وہ معاملہ بلکل مختلفات توشہ خانہ اور پاناما کو ملا ہی نہیں سکتے لیکن یہ اپنی ساری طاقت اس معاملے پر لگا ہے اب نگران وزیراعظم کے جو نام دیکھیں ابھی وہ ملک صاحب نے بیوکار نے بھی نام لیا حفیظ شیخ کا میں بھی اس پر بات پہلے کہا چکا ہوں وہ بڑا مضبوط ہے تمہیں دوارہ لیکن مفتا اسماعیل ہے شاید خاکان عباسی ہیں یہ بھی بڑے سٹرانگ ہیں اسحاق ڈار پیر پگاڑا اب ان کی یہ پہلی چواہی ہے دوسری میں یوسر ازاگلانی مصدق ملک ناصر حسین شاہ شیری ریمان اور ایک دو اور نام بھی ہیں اب یہ چونکہ سیاسی نام ہے صحافیوں میں محسن بیگ نوجم سیٹی کا بلکہ ایک لیول پر تو حامد میر کا نام بھی آتا رہا اب دیکھیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ وفادار کون نکلتا ہے کون محسن نکوی نمبر دو دوسرا محسن نکوی بنے گا بلوچستان سے باپ پارٹی کے تحریک انصاف کے جو ممبر ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی وہ بھی انوارو لاکھ سینیٹر ہے اس میں صوبائی وزیر ہیں ان کے سینیٹرز ہیں تحریک انصاف کے میر شکت بنگلزئی یہ بھی اس ملاقات میں شہباز شریف سے نون لیگ میں شامل ہونے کی یقین دہان نہیں کرا رہا ہے اچھا اس کے لئے ہو جو عمران ریاض کے حوالے سے فیصل وارڈا نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ مریم اورنگزیب سے ناراض ہے کہ اس نے اسما شیرازی کے پروگام میں کیوں کہا کہ عمران ریاض جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور پھر فیصل وارڈا نے بیٹھ کے ٹی وی پر یہ بات کی کہ اس کی موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ کا جلاز ہے جس میں میڈیا کے جو مالکان ان کو بلا کے کہا جا رہے ہیں عمران خان کا نام پابندی لگائیں تو اب تو مریم اورنگزیب اور نون لی کے تصدیق کریں کہ ہم نے عمران خان پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہم تو بلکہ خود یہ نام نہیں لے سکتے وزیراعظم نام نہیں لے سکتا تو اب سوال پہلے تو یہ پوچھنا جی کہ فیصل وارڈا اتنا اہم کیسے ہے ضروری کیوں کہ اجلاس میں کس حیثیت سے بیٹھتا ہے اور یہ باتیں جو کی جاتی ہیں اصل میں معاملہ ان کا کیا ہے دیکھیں ایک تو نون لی کوشش کر یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کی دوبارہ تیاری وہ خضافہ ریمان ابھی کہیں کہ وزیراعظم بنتے ہی جو نواز شریف نے جرم کیا وہ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل سکس کا ٹرائل سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوچنا شروع کیا اچھا انہیں سوچ کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ کیا سوچ رہا ہے نواز شریف اس لیے انہوں نے اس کو نیل کر دیا ایک تو یہ تک کہ بیانیاں شروع کہاں سے ہوتا ہے دوسرا نواز شریف کی واپسی کی بات یہ میں گرنا تھا کچھ تین سو بیس دفعہ شاید یہ بات کر چکے ہیں کہ واپس آ لیں پہلے یہی لوگ قسمیں کھاتے رہے بچائرے کہ نہیں جائیں گے ایک بچائرہ سوشل میڈیا پر اس کے چون اشر ہوا تھا پتہ نہیں کارکون کا روڑ ہو کے کہہ رہا تھا نہیں جائیں گے مر جائیں گے نہیں جائیں گے یہ ہو جائے گا پھر وہ بچائرہ نظری نہیں آیا اور تالیس گھنٹوں میں پریس کانفرنس کا کہا جا رہا ہے اب شہباز شریف نے جب یہ بات کی کیا بات اپتاتا ہوں لوگ سے انہوں نے بھائی کو جگت لگا اس نے کہا نواز شریف واپس بھی آئیں گے چند ہفتوں میں اور کیسز کا سامنا بھی کریں گے اب اس پہ یقین کریں نواز شریف نے سنکے دل میں کچھ ایسے الفاظ ضرور کہیں گے شہباز شریف کو کہ وہ پبلک میں وہ لفظ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آئیں گے اور سامنا کریں گے خیر اب چند دن کی دیکھیں حکومت رہ گیا یہ لوگ سی پیک مدنیات زراد بیچ سب کچھ اڑانے کے چکر میں منصوب ہیں اب جو قانون بھی یہ منظور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی انہی کے خلاف استعمال ہونا ہے یہ انہیں پتہ ہے پھر بھی کروارے ہیں اور ان کی دیکھیں بہت سی وارد آتے ہیں ابھی وہ سنم جعوید اور جو خواتین موجود ہیں تحریک انصاف کے ان پر دیکھیں تشدد کس طرح کرتے ہیں یہ لوگ جو آپ کو پتہ ہے جیل میں جو کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو خواتین نہیں ہوتی مرد ہوتے اندر سے پھر وہ کچھ منٹلی سٹیبل قسم کے پاگل لوگ انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کے سیل میں رات کو پوری وہ بیٹھی رہتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں تو وہ اسی طرح انہوں نے اسی دن گزار دیئے کہ اب وہ نہ سو سکتے ہیں جب آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی بندہ بیٹھ جائے اور وہ پاگل بھی ہو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو ہم پہنچا سکتے ہیں تو وہ اس بچارے اس میں باری باری جا کے سو کہ اس طرح کی جو خبریں ملی ہیں تو یہ ظلم ہے بہت بڑا لیکن پیٹرول پہ بھی ابھی جو نے اضافہ کیا اس پہ بھی مجھے کوئی چیز یاد آگی کہ آپ کو یاد ہوگی ان کے لفافہ صحافی کس طرح اچھل اچھل کے چیخیں مارتے تھے آج آپ دیکھئے گا ابھی وہ صدیق جان نے بھی یہی بات کی میرے بھی ایک ٹویٹ تھی کہ ابھی وہ رات کو شازیب خانزادہ کا پروگرام آئے گا اس میں وہ آپ کو اس پیٹرول کو جو انہوں نے بڑھایا وہ ثابت کرے گا کہ عمران خان کا جو پیٹرول تھا وہ ناپاک پیٹرول تھا یہ بڑا پاک صاف دامن پیٹرول ہے اس پیٹرول سے جو ہے وہ گھڑیاں اور زیادہ اچھی چلتی ہیں وہ اچھل اچھل کے مو سے جھاگ اڑا کے آپ کو ثابت کریں گے کہ اگر یہ لوگ نہ آتے تو اس وقت جس طرح پیٹرول تین سو پہ پندرہ سو پہ جلائے تھا اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان ملک جو دیوالیا کرنے جارہا تھا حالانکہ دیکھیں کسی جاہل انسان کو بھی آپ سامنے بٹھا کے بتائیں کہ خزانے میں بائیس ارب ڈالر پڑے ہیں اور آج جب تین ارب تھے اس پہ دیوالیا نہیں ہوا لیکن بائیس ارب پہ دیوالیا کا خطرہ تھا آپ کسی چھوٹے سے بچے کو بھی بتائیں کہ تمہیں چودہ ہزار پیہ مل رہے ہیں اور آج تمہیں جو آپ مائنس میں تم چلے گئے ہو تم بچوں کے جہیز بیچ کے گزارہ ہو رہا ہے تمہارے گھر کا تو اسے بھی سمجھ آ جائے گی کہ واقعی وہ دور بہتر تھا اور زیادہ پرانا مینے سال سوہ سال پرانی بات ہے سولہ مینے ستنہ مینے لیکن ان کے لوگ میں ٹویٹر پر ایک وہ ڈاکٹر صاحب ہے کوئی آپ کو پتا ہوگا میں خواہ نام نہیں لیتا ہوں انہیں پتہ نہیں کیا انہیں کتنا پیسہ پتہ نہیں ملا کتنا مشکل کام وہ کر رہے ہیں جس جس کو اپنی نوکری سے نفرت ہو وہ ایک دفعہ ان کو بھی دیکھ لیں کہ ایسا بھی کام کرنا پڑتا ہے کہ گوبر کو جب حلوہ بلانے کی کوشش کریں بارال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا انسان نے رات کو سونا بھی ہے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے عوام کو بھی دیکھنا ہے تو آپ جھوٹ بول کے کیوں اپنی قبر خراب کرتے ہیں بارال اپنا خاص خیال لکھیں اگلی ویڈے تک لئے مجھے اجازہیں اللہ حافظ